السلام علیکم کیسے ہیں جی ویورز ویلکم ٹو نائلز کچن بنا رہے ہیں جی آج کوفتے کی ریسپی کوفتہ ریسپی بنا رہے ہیں بیف کوفتے کی ریسپی ہے بہت ہی موائسٹ کوفتے نرم کوفتے بنانا سکھیں اور ان کو رمضان کے لیے سیو کریں تو یہاں جی بہت ہی زبردست کوفتے آج ہم ریڈی کریں گے بہت ہی نرم بیف کوفتے اگر آپ کے کوفتے ہارڈ بنتے ہیں تو ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے آپ نے تو سب سے پہلے جی یہاں پہ چوپر ہے ہمارے پاس تو میرے پاس یہاں ون کے جی کیمہ ہے اور یہ بلکل جو ہے نا چربی نہیں ہے اس میں اور ہم نے پہلے گوشت لیا اور بچر سے اس کا کیمہ بنوا لیا تو اس کے بعد اس کو واش کیا اچھی طرح سے اب کیا کرنا ہے ہم نے اسے چوپر میں ایڈ کرنا ہے اور اس میں جو ہے نا اپنے سپائسیز ایڈ کریں گے ہم جو ہمیں چاہیے اس کو موائسٹ بنانے کے لیے ذائقے دار بنانے کے لیے کمرشل ریسے پیس میں جس طرح سے مزے کے بیو کوفتے لگتے ہیں نا ہمیں کھانے میں اسی طرح سے آج ہم ان کو ریڈی کریں گے تو جی اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس میں چربی نہیں لینی یا نہیں تو کوفتے آپ کے ٹیڑے میڑے بنیں گے اچھے نہیں بنیں گے یا تو کھل جائیں گے تو یہاں سب سے پہلے کیمہ ایڈ کر لیا ہم نے چوپر میں اس کے ساتھ ہی جائیں گے اس میں پیاس سلائس کیے ہوئی میڈیم سائز کا ایک پیاس اور اچھے سے آپ نے اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر دینا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے ہیں بہت ہی جو ہے نا ان کے ساتھ ایک رچ سا ٹیسٹ آتا ہے ان میں اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے اس میں ون ایڈ ہاف ٹیبل سپول ادھرک لہسن کا پیسٹ اور یہ بھی اس لیے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ ایک مزیدار سا ارومہ ملے ہمیں اور یہاں پہ ایک مزید کی چیز میں بتاؤں گی جس سے جو آپ کے کوفتیں ہیں وہ بہت زیادہ اچھے بنیں گے وہ جی اس میں ہم لاست میں آپ کو بتاتے ہیں کیا ایڈ کرنا ہے آپ نے تو ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی ہے دھنیا اور پودینہ ایڈ کر دیں اس میں اچھی طرح سے کٹ کر کے دھوکے جتنا آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں اگر سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ بھی کر دیں لیکن زائقہ ہی نہیں چیزوں سے ملے گا اب یہاں جی اس کو ہاف چوپ کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے گرین چلیز ہاف چوپ اس لیے کر رہا ہے یہاں پہ ہم نے اس سے پہلے تاکہ جی جو گرین چلیز ہیں وہ اس میں موٹی موٹی رہ جائیں اگر ہم اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے تو گرین چلیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں باریک ہو جائیں گی تو میں نے اس لیے ان کو اس کے میڈ میں ایڈ کیا ہے اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ سے اسے چوپ کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے گرین چلیز اس میں موٹی موٹی سی رہ جائیں اب یہاں دیکھیں جی ماشاءاللہ سے گرین چلیز اس میں موٹی موٹی سی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو اب اتنا آپ نے اس کو چوپ کرنا ہے دیکھیں تارے بن گئیں گے کیمے سے اس کی تارے بن گئیں گے جو ہے کیمے کی اتنا جب آپ اس کو چوپ کریں گے تو کوفتیں آپ کے کھلیں گے نہیں اچھے بنیں گے اب یہاں پہ جو ہم نے اس میں ڈرائی سپائسیز ایڈ کرنے ہیں وہ ہیں جی اس کے سیکریٹ سپائسیز جو کمرشل ریسیپیز میں ایڈ کیے جاتے ہیں اور جس سے اس کا ذائقہ ٹیسٹ مزیدار بنتا ہے اور آپ کو خوشبو آتی ہے بڑی زبردستی جو گھر کے کوفتوں میں نہیں آتی ہے تو کیا کرنا ہے جی اب اس میں ہم نے سب سے پہلے ایڈ کریں گے ریڈ چلی فلیکس ون ٹیبل سپون اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون چنا پاوڈر آپ بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب جی یہاں پہ شاہ زیرہ ایڈ کیا ہے آپ نے اس میں سفیز زیرہ نہیں شاہ زیرہ ایڈ کرنا ہے یہ اس کو خوشبو سے بھرپور بنایا گرم مسالہ ون ٹی سپون نمک ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون اور اس کو مکس کر لیجئے ابھی جی اس میں ہم نے اور سپائسز بھی ایڈ کرنے ہیں جائے گی اس میں ہلدی ون ٹیبل سپون اچھے سے مکس کر لیجئے اس کے بعد جی اس میں اب ہم نے لاسٹ اس کی جو انگریڈینٹ ہے وہ ایڈ کرنا ہے وہ کیا ہے جی وہ ہے اب آپ کو بتاتے ہیں جو اس کو سوفٹ بنائے گا زبردست بنائے گا آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے جی خشبہ سائی ہے ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون اچھے سے بلکل بلینڈ کیوی یہ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے پہلے اس کو دودھ میں بھی گو لیں پانی میں بھی گو لیں اچھے سے ساف کر کے آپ نے اسے پانی میں بھی گونا ہے اس کے بعد اسے بلینڈ کر لیجئے اور اس میں ایڈ کر دیں اگر آپ خشخص ایڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بادام کا پیس ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر دیجئے اگر وہ نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ٹو ٹیبل سپون گھی ایڈ کر دیں وہ بھی اس کو سافٹ بنائے گا مزیدار بنائے گا اور اچھا بنائے گا اچھے سے مکس کر لیجئے اس کو مکس کرنے کے بعد جب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بالز بنا لینے ہیں اچھی طرح سے آپ نے اس کے بالز بنانے ہیں تو یہاں پہ میڈیم سائز کے بالز بنا لیتے ہیں کوفتے بناتے ہیں تو یہاں جی پہلے ہاتھوں کو آپ نے یا تو پانی لگا لیجئے یا اویلی کر لیجئے اس کے بعد آپ نے ان کو اچھے سے اس طرح سے بالز بنانے ہیں تو مزیدار جی دیکھیں کوفتے یہاں پہ ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں تو یہاں پہ بڑے کوفتوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کوفتے بھی بنائیں گے تاکہ جو ہے رمضان کے لیے ان کو ہم سیو کر سکیں جب چاہے آپ انہیں میکرونی میں ایڈ کر لیں یا آپ ان کو جی رائس میں ایڈ کر لیں یا بریانی بنا لیں تو اس کے لیے چھوٹے کوفتے بنائیں تو یہ جی سالن کے کوفتے ریڈی کر رہے ہیں ہم کڑی کے یا گریوی کے بڑے کوفتے تو دیکھیں ماشاء اللہ سے کلر دیکھیں ان کا کتنا اچھا ہے تو اس طرح سے تمام کوفتے آپ نے ریڈی کرنے ہیں دبے ہاتھوں سے پہلے اس کو بنائیں گے بال کو اور پھر آپ نے اس کو راؤنڈ کرنا ہے اچھی طرح سے آپ نے ڈھیلے ڈھیلے سے بالز نہیں بنانے اس سے پتہ کیا ہوگا کوفتے آپ کے کھل جائیں گے اور ٹوٹیں گے کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کو بناتے اچھی طرح سے نہیں ہے جس سے یہ کھلتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں تو یہاں دیکھیں جی کوفتے ہمارے پاس 271 کیجی کیمے میں ریڈی ہوئے ہیں اب کیا کرنا ہے یہ بھی گیا ٹھٹی ریز کے لئے رکھیں ان میں سمیل نہیں آئے گی کیونکہ یہ 5 منٹس کے لئے ڈن ہو جاتے ہیں اچھے سے بن جاتے ہیں اور آپ کو ان میں بہت اچھا ٹیسٹ ملتا ہے تو کچھے رکھنے سے یہ ہو جاتے ہیں سمٹائم اس میں سمیل بھی ہو جاتی ہے اس طرح سے اس میں سمیل نہیں آئے گی آپ کو 5 منٹس کے بعد دکھاتی ہوں جی میں آپ کو دیکھیں سٹیم ہو چکے ہیں اچھی طرح سے اب کیا کرنے آپ نے ان کو نکالنا ہے اور دیکھیں سوفٹ کتنے ہیں بہت ہی زیادہ معاہست ہیں تو ابھی یہ گریوی میں جانے کے بعد اور بھی زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اب چاہے آپ ان کو ملائی کوفتہ بنائیں آپ ان کو گریوی میں ڈالیں آپ ان کو چاہے کری بنائیں ان کی جو بھی بنانے آپ بنا سکتے ہیں اب یہاں جو کچھ کوفتے میں نے رکھے تھے اس میں سے میں چھوٹے کوفتے بنانا چاہ رہے ہوں تاکہ جو ہے نا وہ میکرونی وغیرہ کے لیے یا بڑھانی کے لیے مجھے چاہیے ہوتے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے کوفتے ایک کوفتے میں سے تین تین کوفتے بنائیں تو یہ بہت اچھے بنیں گے تو اس طرح سے آپ نے تمام چھوٹے چھوٹے کوفتے بنا لینے اب میں یہاں پہ آپ کو سٹیم کیے چھوٹے کوفتے دکھا دیتی ہوں کہ کتنے سارے میں نے یہاں پہ چھوٹے کوفتے بھی بنا لیے تھے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں اتنے سارے کوفتے یہاں پہ بن چکے ہیں اور یہ بھی دیکھیں کتنے موائسٹ ہیں اب کیا کرنے ان کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد ان کو سیف کریں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں جی یہ ہیں ہمارے گریوی کے کوفتے مزیدار سے کوفتے اور آپ ان کو ملائی کوفتہ بھی بنا سکتے ہیں اب اور اس کے بعد یہ ہیں جی ہمارے بریانی کے یا نوڈلز کے کوفتے ویڈیو چھلے کے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ